بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا اس ریاکار کو نہیں دیکھتے کیا کوئی ہے جو فلان قبیلہ کے زبا کیے ہوئے ان کا گوبر خون اور اوجری اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے جب یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں جائد و گردن پر رکھ دے چنانچہ اس کام کو انجام دینے کے لیے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارکہ پر یہ غلازتیں ڈال دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہی کی حالت میں سر رکھے رہے مشرقین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پورٹ ہونے لگے ایک شخص غالباً ابن مصود رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے وہ ابھی بچی ہی تھی آپ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی سجدہ ہی میں تھے پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان غلازتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا اور مشرقین کو برا بلا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر پھر نام لے کر کہا یا اللہ عمر بن حشام عطبہ بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ عمیہ بن خلف عقبہ بن عبیم مویت اور عمارہ ابن ولید کو ہلاک کر عبداللہ بن مصود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا پھر انہیں گسیٹ کر بدر کے کونے میں پھینک دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کونے والے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں سبحان اللہ